نمسکار دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور جیسا کہ میں ہمیں اسے آپ سبھی کے لئے بہت ہی مہترون ویڈیوز لے کے آتا ہوں کام کی ویڈیوز لے کے آتا ہوں تو اس بار بھی میں کچھ نیا ہی لے کے آیا ہوں کچھ نئی نئی جانکاریاں آپ کو دوں گا جیسا کہ یہ مدہ پردیس گرامی ڈاک سیوک جو یہ بڑھتی ہے اس کا ریزلٹ نہیں آرہا ہے بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے سبھی لوگ پریسان ہے چندیت ہیں اور بہت بے سبری سے انتجار کر رہے گی کبھی یہ ریزلٹ آئے اور ہم سبھی کو جوائننگ ہو ہماری سب کی تو جوستو آپ سبھی کو میری سب کامنا ہے کہ آپ کی جوائننگ ہو جائے اور یہ ریزلٹ کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو ہوں بتاؤں گا کہ لگ بک کب تک یہ ریزلٹ آ سکتا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو جو نیوز پیپر میں کچھ نیوز آئی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے کچھ ضروری باتیں انہوں نے لکھی ہیں اور کیا کیا ہے وہ چلی آئیے ہم ساتھ مل کے کرتے ہیں اور اس کو دکھانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو اتنے کنجوسی اچھی نہیں ہے آپ میں سے کچھ لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے کیونکہ دیکھیں ہم بھی اپنا ٹائم نکال کے ویڈیو بناتے ہیں اس کو ایڈٹ تو نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن ویڈیو بنانے میں سمیں لگتا ہے نہیں نہیں جانکاری درودر سے کلیکٹ کرنی ہوتی ہے تب جا کے ویڈیو بناتے ہیں اور ہمیسا اپ ڈیٹ رہتے ہیں کہ کبھی یہ ریزلٹ آ جائے کبھی یہ ریزلٹ آ جائے ہمیں اپنے چینل پر ڈالنا ہوتا ہے تو دوستو آپ بھی اگر ہمیں سہیوگ نہیں دیں گے تو پھر تو تو ہمارا چینل چلانا بے کار ہے تو اگر آپ کو میری کسی بات کا برا لگتا ہے یا گصہ آتا ہے مجھ پہ تو معاف کرنا لیکن پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بیسک کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن وہ اگر ایک پرسنٹ بھی کچھ کام کی چیز بتا دے تو اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے تو اس لئے آپ بھی مجھے ایسا ہی سمجھ سکتے کہ میں برا انسان ہوں لیکن آپ پلیس سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویل آئیکن کو ضرور دوانا تاکہ آپ بلکل بھی دیری نہ کریں اس خبر کو پڑھنے میں جو ہمارے مادیم سے اپلوڈ کی جاتی ہے اپنے چینل پہ تو آئیے شروع کرتے ہیں اب آگے کی ویڈیو کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ نیچ پیپر میں ہیڈنگ تھی مدہ پردیش کو اگلے مہینے ملیں گے ڈائی ہجار نئے گرامیل ڈاک سے وقت تو یہ تو دوستو خوشی کی بات ہے آپ سبی کے لیے اور ان سبی کے لیے جنہوں نے اس میں آویدن کیا ہے اور جو دیکھیں دوستو ڈاکیاں ڈاک لائے آپ دیکھیں ڈاکیاں آ رہے ہیں جب یہ گھر پہ آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے میں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے اس میں سرپرائز اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے جب یہ لوگ آتے ہیں گھر پہ تو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور دوستو جو آف لائن فارمز وغیرہ ہوتے ہیں یا پہلے تو ہمیسے سارے کام ان سے ہی ہوتے تھے اور جو جو جوائننگ لیٹر وہ گھر پہ ڈاک سے ہی آتا ہے تو آپ سبی کو سب کامنا ہے کہ آپ سبی کا بھی جوائننگ لیٹر اسی طریقے سے گھر پہ آئے آئیے اب ہم آگے جو یہ نیوچہ اس کو پڑھ دیتے ہیں دیکھیں ہیمن جوسی بھوپال یہ خبر ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے ڈاک بیواغ میں بڑھتی ہونے کی امید لگائے بیٹے امیدواروں کے لیے اچھی خبر ہے چلیے آپ سبی کے لیے اچھی خبر ہے مدھے پھر دے ڈاک بیواغ اگلے مہینے گرامی ڈاک سیوکوں کی بڑھتی پور کر لے گا چلیے آپ کو تھوڑا تھوڑا انداز ہو گیا کہ کب تک یہ ریزلٹ آ جائے گا آن لائن ریزلٹ گوشت نے ہونے سے بیٹے ڈیڑھ سال سے گرامی ڈاک سیوکوں کی بڑھتی نہیں ہو پا رہی تھی یہ ریزلٹ اگلے مہینے آئے گا ریزلٹ گوشت ہونے ہی ہوتے ہی مدھے پھر دے ڈاک منڈل کو 2411 نئے گرامی ڈاک سیوک مل جائیں گے وہیں گرامی ڈلاکوں میں بھی ڈاک سیوکوں کی درست ہو جائے گی جو کی بہت جازہ ضروری تھی بھارتے ڈاک ویواغ نے ڈیڑھ سال پہلے گرامی ڈاک سیوکوں کی بڑھتی پرگیریہ شروع کی تھی مدھے پردیش کے کوٹے میں پہلے قریب 800 پتے جس کے بعد وہ بڑھا کر 2411 کر دیے گئے تھے یہاں جی سبھی کو پتائے لیکن تب سے اب تک مدھے پردے سمیش سات راجعہ بڑھتی کا ریزلٹ ہی گوشت نہیں کر سکے جسے لاکھوں مدواروں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے ڈاک ویواغ پہلی بار آن لائن بڑھتی کر رہا تھا جس کے کاران ڈیڑھ سال کی دیری ہو گئی ہے اور دیکھیں بڑھتی پرگیریہ کس طریقے سے تھی یہ ایک بار پڑھ دیتے ہیں کیا پتا ہے اس میں ہمیں کوئی نیا جاننے کو ملے بھاٹے ڈاک ویواغ نے ڈیڑھ سال پہلے گرامی ڈاک سیوکو کی بڑھتی پرگیریہ شروع کی تھی بڑھتی کے لیے آویدن بڑھن لائن ہوئے تھے اس کے لیے عمر سیما 18-40 ورس مانگی تھی کوئی بھی دسمی پاس امیدوار اس میں آویدن کر سکتا تھا اس میں کوئی لکھت پرکشہ نہیں تھی شین جو ہے دسمی کے انکو پہ میریٹ بنے گی اس کے حساب سے ساتھ ہی نیون تب تین مہینے کا کمپیٹر کورس ہونا بھی انیوار رہا رکھا گیا تھا دوستو دیکھیں ہاں پہ تین مہینے کا کمپیٹر کورس لکھا ہوا ہے اور میں نے کافی جگہ دو مہینے کا بھی پڑھا تھا تو اس میں میں کنفرم نہیں ہوں یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ بتاؤں گا اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا کتنے مہینے کا کمپیٹر کورس ہونا انیوار رہا تھا اور اگر آپ کے پاس کمپیٹر کورس نہیں ہے تو کیا طریقہ جس سے آپ اپنے کمپیٹر کورس کو لے سکتے ہیں یا کمپیٹر کورس کر سکتے ہیں آسانی سے جو ہو جائے ایسا کیا ہے وہ کونسا کورس آپ کو کرنا چاہیے یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جی ڈی ایس کی الگ الگ سرینی ہے جس میں برانچ پوشٹ ماسٹر میل ڈیلیوری میل کیریئر اور پیکر سامیل ہے بیتن پیسکیل اور ورکنگ سمیہ کے حساب سے دس ہزار روپے سے پچیس ہزار روپے ماسک تک ہے گرامی ڈاک سے ہوگی نکتی کےول گرامی مجھے پوشٹ آفیس کندر کو اسے رکھا جائے گا باقی راجیوں کی میریٹ اور ریزلٹ کی تلناتوں کی ستیتی کے حساب سے مدد پردیس کی کٹاو میں دب پر تیس دنکھو سے اپر جانا کی سمباب نہ دیکھیں دوستو میں پہلے ہی اپنی کٹاو جو بتائیے میں بتا چکا ہوں کی نب پر تیس راجی کے جو ریزلٹ ان سے تلنا کی تھی ہم نے تو ہمیں یہ ہی پتا چلا تھا جو ہم نے کٹاو بنائی تھی وہ ایسی نہیں بنائی تو اگر آپ نے کٹاو نہیں دیکھ 2411 پد ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریزلٹ آنے کی سب مہم نہ کب ہے جیسا کی آج سے قریب آٹ یا دس دن یا ایک ہفتے پہلے اترہ خند کے 444 پدوں کا ریزلٹ آیا تھا تو لگ وقت میرا جہاں آجائے گا دوستو دیکھیں پکا تو میں نہیں بتا سکتا اور کنفرم تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا لیکن میں نے جو ہے ایک پوشٹ آفیس میں جا کے جو وہاں کے ہیڈ ہوتے ہیں ان سے میں نے جانکار پرابط کی ہے تو لگ بک مجھے وہاں سے ایسا پتا چلا کی تیرے چودہ یا پندرے کو یہ ریجلٹ آنے کی سمبھا بہت زیادہ ہیں پکا نہیں بول لیکن سمبھا بہت زیادہ ہیں تیرے چودہ پندرے ستمبر کو دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ خبر کتنی صحیح ہے لگ بگ ان ڈیٹ کے آس پاس ریجلٹ پکا آ جائے گا اور جیسے ہی ریجلٹ آئے گا ہمارے چینل کا مادر سب سے پہلے اپلوڈ کر کے آپ سب ہی تک جو یہ نوٹیس ہے یہ نیوز ہے وہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا اس لئے جلدی سا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ جو تھوڑا نوائز آتی رہتی ہے ٹریفک کی آواز آتی رہتی ہے اس کے لئے میں آپ سے معافی مانگ ہوں اور آپ کو اگر کچھ اچھا لگاؤ ایک پرسینٹ بھی ہمارے چینل میں ہماری ویڈیو میں سبسکرائب کیجئے اور دوستو کتنی کٹ آف رہ سکتی ہے کم سے کم آپ بھی بتائی یہ کمنٹ کر کے مجھے تاکہ مجھے پتا چلے دوستو کے ویڈیو کتنے ہیں کتنی کٹ آف رہنی کی سمبھا نہ پھر اس سے ہمیں اتنا پتا چلے گا کتنے candidates سمبھا رہے ہیں تو کتنی کٹ آف بن سکتی ہے تو دوستو کمنٹ ضرور کرنا آپ نے یہ ویڈیو پورا دیکھ اس کے لئے آپ سب بہت بہت دنی ویڈیو کے لئے بیل آئیکن کو دواؤ اور آرام سے بیٹھئے جیسے کوئی نوٹیس آئے گا ہمارے چینل کے ماد دم سے اپلوڈ کر گیا آپ سب ہی تک بتا دیا جائے گا thank you friend have a good day